دوستو اگلے میگا اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح شاتر کرن اپنی نوین کے لیے آیا ہوا اچھا خاصا رشتہ خراب کر دے گی فائضہ کرن سے کہے گی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو لیکن کرن تو ایک موپھٹ لڑکی ہے وہ کہے گی کہ میں نے تو نوین کے بھلے کے لیے کہا تھا کہ اپنے آپ کو تیار کر لو ورنہ وہ فائضہ کی طرح مو اٹھا کر یہاں سے چلی جائے گی تو پھر اس کے سسرال والے بھی یاور بھائی کی طرح اس کے ساتھ سلوک کریں گے میں نے تو اس کے لیے اچھا ہی چاہا تھا اب یاور پر تنس کرتے دیکھ کر فائضہ بھی برا منائے گی کہ یاور نے ایسا کیا کیا ہے پھر تو کرن کی زبان کو کون رکے اس نے یاور کی اس لیے سب کے سامنے بتا دی کہ وہ تو پیسے کے بغیر تمہیں یہاں سے لے جانے کیلئے تیار نہیں ہوتا تمہیں یہاں ماں باپ کے پاس چھوڑ جاتا ہے یہ سن کر فائضہ پریشان اور لا جواب ہو جائے گی اور یاور کے بارے میں مزید بدگمان ہو جائے گی یہ ماحول دیکھ کر اور ایسی باتیں سن کر نوین رو دے گی اور وہاں سے چلی جائے گی اور رشتہ دیکھنے آنے والے بھی پریشان ہو جائیں گی ماں اور بیٹیاں روتی رہ جائیں گی ایک ہنستے بستے گھر کو کرن اور نوال نے تباہ کر کے رکھ دیا ایسی حرکت پر تو کرن کا شہر بھی اس پر سخت غصے ہو جائے گا اور اس کا گلت دبانے کی باتیں کرنے لگے گا تو کرن کے پاس میں کے جانے کی دھمکی کا جواب ہوگا کہ وہ جب تک چاہے گی اپنے ماں باپ کے پاس رہے گی اور زندگی میں تمہیں اپنے بچوں کی شکل نہیں دکھاؤں گی یوں وہ ضرباب اور اس کے گھر والوں کو ایموشنل بلیک میل کرتی رہے گی کیونکہ وہ بچوں کی دیکھبال اور تربیت اپنے گھر کے محول کے مطابق کرنا چاہتے ہیں